دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید قرآن ارز کا تقریباً 71 فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے جبکہ زمین پر پائے جانے والے کل پانی میں سے 96.5 فیصد 96.5 پرسنٹ پانی سمندروں کی شکل میں موجود ہے ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی دنیا کا بلند ترین مقام ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا گہرہ ترین مقام کون سا ہے اور کہاں پایا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم سمندروں کی گہرائی کا جائزہ لیں گے اور جانیں گے کہ سمندر عام طور پر کتنا گہرہ ہوتا ہے اور اسے گہرائی کے اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے بظاہر تو اوشن اور سی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا البتہ ان میں تھوڑے بہت جغرافیائی نوعیت کے فرق ضرور ہوتے ہیں اوشن کے لیے بہر اور سی کے لیے عام طور پر بہیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اوشن سی کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے بلکہ یوں کہلیں کہ سی دراصل اوشن کا ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے اوشن کئی اطراف سے کھلا ہوتا ہے یعنی دور دور تک آپ کو پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے اور اس کے کسی ایک بھی جانب اگر خشکی ہو یعنی اگر اوشن کا پانی زمین سے لگتا ہو تو پھر اس حصے کو سی کہا جاتا ہے مثال کے طور پر انڈین اوشن بہرہ ہند جب خشکی سے ملتا ہے تو ہم پاکستان انڈیا اور امان کی طرف اسے بہیرہ عرب ایریبین سی کہتے ہیں جبکہ یمن سعودی عرب اور ایتھوپیا وغیرہ کی طرف اسے ریڈ سی بہیرہ احمر کا نام دیا جاتا ہے یعنی بہیرہ احمر اور بہیرہ عرب دونوں بہرہ ہند کا حصہ ہی ہیں اسی طرح اگر سمندر کا پانی کسی جگہ خشکی میں اپنا راستہ بنا لے اور پانی کے تین اطراف خشکی ہو تو اسے خلیج یعنی بے کہا جاتا ہے مثال کے طور پر خلیج بنگال اور خلیج فارس دونوں بہرہ ہند کا حصہ ہیں پرانے وقتوں میں سمندر کی گہرائی ماپنے کے طریقے آج کی نسبت مختلف ہوتے تھے عام طور پر کسی لمبی رسی کے ساتھ وزن باندھ کر اسے سمندر میں پھینک دیا جاتا اور پھر جتنی رسی سمندر کے اندر ہوتی نشان لگا کر اس کی لمبائی ماپ لی جاتی آج کل سمندر کی گہرائی ماپنے کے دو طریقے سب سے زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں ایک تو سونر ٹیکنالوجی ہے اس میں آوازوں کے ذریعے گہرائی میر کی جاتی ہے ایک ڈوائیس سے سونڈ ویوز سمندر کے باٹم تک یعنی تہ تک بھیجی جاتی ہیں جہاں سے ٹکرا کر یہ ویوز سمندر کی سطح تک ایکو بن کر یعنی گونج بن کر واپس آتی ہیں اس ٹائم کو نوٹ کر لیا جاتا ہے اور پھر اس سے گہرائی ماپی جاتی ہے دوسرے طریقے میں ریڈار اور سیٹلائٹ کی مدد سے سمندر کی گہرائی کو ناپا جاتا ہے ریڈار سمندر میں الیکٹرومیگنیٹک ویوز بھیجتا ہے جو سمندر کے باٹم سے ٹکرا کر واپس آتی ہیں البتہ یہ ویوز ہوا میں پانی کی نسبت زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہیں اس لیے ایک ڈیوائس کے ذریعے ان ریڈیو ویوز کا سمندر کی سطح سے ایک سیٹلائٹ تک کے سفر کا ٹائم نوٹ کر لیا جاتا ہے اور بعد میں اس سارے ڈیٹا کی مدد سے سمندر کی گہرائی نکالی جاتی ہے یہ طریقہ سونار کے مقابلے میں مشکل ہے اور زیادہ وقت لیتا ہے دوستو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جیسے جیسے ہم گہرائی کی طرف جاتے جائیں ویسے ویسے زندگی کے نشانات ختم ہوتے جاتے ہیں آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے اس خیال کو غلط ثابت کرنے کے لیے اٹھارہ سبات تر ایٹین سیمٹی ٹو میں انگلستان سے ایک سمندری سفر کا آغاز ہوا تھا اس سفر کے لیے ایک بحری جہاز کو چنان گیا تھا جسے ایک لیب کی شکل دی گئی تھی اس بحری جہاز میں اڑھائی سو افراد سوار تھے جن میں چھے سائنس دام تھے یہ لوگ مختلف سمندروں میں سفر کرتے رہے اور رسی اور وزن کی مدد سے مختلف مقامات سے سمندر کی گہرائی مابتے رہے انہوں نے اس سفر میں کئی سمندری حیاتیات بھی دریافت کی اٹھارہ سو پچھتر ایٹین سیونٹی فائیو میں یہ گروپ پوری دنیا سے ہوتا ہوا فلپائن سے پندرہ سو میل دور مشرق میں محروق آہل میں ایک مقام پر پہنچا جب اس مقام کی گہرائی مابنے کے لیے رسی پانی میں پھینکی گئی تو رسی ہی چھوٹی پڑ گئی دوستو دراصل اس جگہ پر اوشن فلور کے نیچے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس ایک دوسرے کے نیچے دسی ہمی تھی جس کی وجہ سے سمندر میں خندق سی بن گئی تھی اس لیے اس خاص مقام کا نام ماریانا ٹرینچ رکھا گیا دوستو اس ٹرینچ یا خندق کی گہرائی چھتیس ہزار دو سو تھرٹی سکس دوزنٹ ٹو ہنڈرڈ فیٹ یعنی گیارہ کلومیٹر ہے اس ٹرینچ کے آخری پوائنٹ کو چیلنجر ڈیپ کا نام دیا گیا اور یہی ہمارے سیارے کا گہرہ ترین مقام مانا جاتا ہے ماریانا ٹرینچ کی گہرائی مونٹ ایورسٹ کی انچائی سے بھی زیادہ ہے ماریانا ٹرینچ کی گہرائی چھتیس ہزار دو سو فیٹ جبکہ مونٹ ایورسٹ کی انچائی تقریباً انتیس ہزار فیٹ ہے جبکہ دوستو آسطن کسی بھی سمندر کی گہرائی بارہ ہزار ایک سو چالیس فیٹ تک ہوتی ہے پیسفی کوشن یعنی بحر القاہل دنیا کا سب سے بڑا اور گہرہ سمندر ہے اس کی لمبائی چودہ ہزار پانچ سو کلومیٹر سے ہے جبکہ ماریانا ٹرینچ بھی اسی میں واقعہ ہے ماریانا ٹرینچ کا قریب ترین جزیرہ جزیرہ گوام ہے یہ جزیرہ امریکہ کے زیر انتظام ہے ماریانا ٹرینچ کی انتظامی اختیارات بھی امریکہ ہی کے پاس ہیں سب سے پہلے انیس سو ساٹھ میں دو اوشینوکرافر یعنی ماہر بحر ایک آبدوز میں اس چیلنجر ڈیپ تک پہنچے ایک کا تعلق سویزل لینڈ سے تھا جبکہ دوسرا شخص ایک امریکی تھا اب تک بیس سے زائد بار انسان اس گہرے ترین مقام تک پہنچ چکا ہے دوستو گہرائی کے اعتبار سے سمندر کو پانچ زونز میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا زون سمندر کی سطح سے دو سو میٹر گہرائی تک کا ہے اس حصے میں سورج کی روشنی بہت زیادہ پہنچتی ہے اس لیے یہاں ایسے پودے پائے جاتے ہیں جو فوٹو سینٹسیز کا عمل کر رہے ہوتے ہیں سمندر کی سطح کا درجہ حرارت عام طور پر منفی دو سے بتیس ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے جیسے جیسے ہم سمندر میں گہرائی کی طرف جاتے ہیں پانی کا پریشر دباؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے دو سو میٹر کی گہرائی سے سمندر کا دوسرا زون شروع ہو جاتا ہے اس حصے میں سورج کی روشنی پہلے حصے کی نسبت کم ہی پہنچ پاتی ہے اس زون میں فوٹو سینٹسیز والے پودے تو کم ہی پائے جاتے ہیں البتہ مچھلیاں اور دوسرے جاندار زیادہ موجود ہوتے ہیں اس حصے میں سمندر کا درجہ حرارت بھی گرنا شروع ہو جاتا ہے تیسرا زون ایک ہزار میٹر سے شروع ہوتا ہے اور اس میں سورج کی روشنی بلکل نہیں پہنچتی یہاں کئی طرح کے سمندری جاندار پائے جاتے ہیں ان میں جیلی فش وغیرہ زیادہ اہم ہیں چار ہزار میٹر کے بعد سمندر کا چوتھا زون شروع ہو جاتا ہے اس حصے کا پانی بہت تھنڈا ہوتا ہے یہاں مکمل اندھیرہ ہوتا ہے اور پانی کا دباؤ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اس حصے میں زیرے آب آتش فشاں بھی پائے جاتے ہیں یہاں سمندری جاندار البتہ کم ہی ہوتے ہیں اس کے بعد شروع ہوتا ہے ماریانا ٹرینچ اسی حصے میں پائی جاتی ہے اس حصے میں پانی کا دباؤ بے حد بڑھ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ اس قدر گہرائی تک جا پاتے ہیں دوستو سمندر ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کاربن ڈائی اکسائیڈ بھی ابزورپ کرتے ہیں یہ موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں بادلوں کا سبب بھی بنتے ہیں اور اس سے بارش برستی ہے سمندری حیات سے بہت سی میڈیسنز بنتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سمندر انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سمندروں کا پانی انسانوں کے پینے کے قابل نہیں کیونکہ اس میں نمکیات بہت زیادہ ہوتے ہیں البتہ ٹریٹمنٹ کے بعد یہ پانی پینے کے قابل بنایا جا سکتا ہے دوستو سمندر کے بارے میں کچھ معلومات جان کر آپ کو کیسا لگا؟ آپ سمندر کے بارے میں کون سا ایسا فیکٹ جانتے ہیں جو اس ویڈیو میں نہیں بتایا گیا ہمیں کامنٹس میں ضرور لکھئے شکریہ